اس جنگل میں بہت سارے جنوار رہتے تھے سب بہت پیارے تھے اور بہت پیار سے رہتے تھے ان مہین میں ایک بہت شرارتی لومی تھی تھی تو وہ بہت چھوٹی مگر اس نے بڑے بڑے جنواروں کو تانگ کر رکھا تھا سب جنواروں نے اسے بہت برداشت کیا مگر کب تک ایک دن سب جنوار ایک جمعہ ایک جمعہ ہو گئے لومنی کو سبق سکانے کا ایک منصوبہ بنایا انہوں نے تے کیا کہ وہ سب جنگل سب سے پرانی غار میں جا کر چھپ جائیں گے اور جب وہ اکیلی رہ جائے تو لازمی اس کی اکلٹ کانے آ جائے گی اگلی صبح لومنی پھر سے دورے پر نکلی کہ کیوں نہ کی کیوں نہ کسی کو پریشان کیے جائے وہ سارا سارا دن گھمتی رہی مگر اسے کوئی نہ ملا انہیں سوچا کہ کل پھر کوشش کرے گی ایسی ہی کئی دن گزر گئے اب وہ اکیلی رہ کر تنگ آ گئی تھی ایک دن وہ اکیلی جنگل میں گھوم رہی تھی کہ اسے خیال آیا اس نے ہمیشہ دوسروں کو تنگ ہی کیا ہے دوسرے کو پریشانی دی ان کا برا چاہا اس لئے کوئی اس کے نزدیک نہ آتا تھا وہ ایسا نہ کرتی تو یقیناً سب اس کے ساتھی ہوتے اب وہ جنگل کے ہر کونے میں جاتی اور مجھے معاف قادوں کی صدا لگاتی اور روتی رہتی وہ غار کے قریب صدا لگا رہی تھی اور رو رہی تھی کہ سب جنوار باہر آ گئے وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اپنی غلطی کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ ایند ایسا نہیں کرے گی اور اس کے بعد سب جنگل میں خوشی خوشی رہنے لگے پھر لومنی نے انہیں کبھی پریشان نہ کیا کیونکہ وہ اکیلے پان سے ڈر گئی تھی اس کے بعد جنگل میں خوشی خوشی تھی دوستو اگر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کے پیسے نہیں لگیں گے ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کرنا